نعمدہو نستعینہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتت من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارلی چائلڈ ہڈ کی بات کی تھی ان کے بچپن کی بات کی تھی بچپن میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے کس طرح سے پیش آئے اور کیا وہ کرتے رہے کیا نہیں انہوں نے کیا وہ ساری باتیں ہم نے کی کون کون سے موجزات ان کے ساتھ پیش آئے اور ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے میں دہرا رہی تھی آپ لوگ کے لیے کہ ہمیں بہت سارے موجزات اور بہت ساری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے لنکٹ حکایات ملتی ہیں ان کے ارلی چائلڈ ہڈ کے بارے میں وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے وہ منگھڑت ہیں زیادہ تر اور بناوٹی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اسی لیے اس بات کو آپ خود اپنے ذہن میں رکھیں مطلب اس بات کو بھی اپنے ایک چھوٹی سی مثال سے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بہت پیارا ہے وہ آرفن ہے اس کے والد نہیں ہے اور اس کو ظاہر ہے اپنے ارلی چائلڈ ہڈ کی براؤٹ اپ میں کچھ نہ کچھ پرابلمز بھی آئیں گے فائنینشل پرابلمز آئیں گے اس کی ماں بھی اتنی زیادہ مالدار نہیں ہیں اور بہت کم عمر بھی ہیں اور سارا کچھ تو آپ کیا اس بچے کی ہسٹری جو ہے وہ لکھنے شروع کر دیتے ہیں اپنے پاس اسی وقت سے جس وقت وہ پیدا ہوا ہے جبکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے کیا نہیں بننا اور جب آپ اس کے چائلڈ ہڈ سے بھی گزر رہے ہیں اس کے بچپن کے دور سے بھی گزر رہے ہیں تو کیا اس وقت بھی آپ اس کی ہسٹری نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ آج کل پکچرز وغیرہ لیتے ہیں آئلبمز لیتے ہیں لیکن کوئی بھی شخص اس دور کی آپ بات کریں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو اس میں تو میڈیم ہی صرف پوئیٹری ہے اس میں تو مکہ والوں کے پاس مکہ والوں کو لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا ان کے پاس قاغذ کلم کی بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور جو صرف واحد طریقہ جس کے ذریعے وہ اپنی ہسٹری اور دوسروں کی ہسٹری جو ہے اسے نوٹ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کا میمری ہے اور پوئیٹری ہے اور پوئیٹری میں صرف اور صرف ان کی ساری کی ساری ہسٹری آتی ہے تو اس وقت کون مہا پر ایسا شخص موجود تھا جو ایک یتیم بچے کی ہسٹری لکھ رہا ہوگا بیٹھ کے ٹھیک ہے ہمیں جتنی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ان کی پیدائش سے متعلق واقعات ملتے ہیں وہ ہمیں یا تو ام ایمن سے ملتے ہیں جو آثنٹک ہیں یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ملتے ہیں اب اگر آپ کو ہسٹوریکل بکس میں کہیں پہ بہت زیادہ ایسے واقعات مل رہے ہیں جس میں اتنی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی دکھ رہا ہے اور یہ بھی دکھ رہا ہے تو یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کون بیٹھ کے وہ ہسٹری لکھ رہا تھا اور کون تھا جو کہ اس کو ڈاکیمنٹ کر رہا تھا ان واقعات کو اور کس کو معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے آگے چل کے یہ بچہ تو ان کی تو ایک ایک منٹ جو ہے اس کو ڈاکیمنٹ کرنا چاہیے تو ہمارے پاس جتنی نبوت سے پہلے جتنی بھی ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری موجود ہے وہ بہت کم ہے وہ ون فورت سے بھی کم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل سیرہ کا اس بات کو دھیان میں رکھیں ملہوز خاتر رکھیں اور جتنا کچھ آپ کو مٹیریل ملتا ہے بہت ڈیٹیلڈ وہ بہت باد کا ہے وہ نائنس سنچری ہجرہ کا ہے یا ٹینس سنچری ہجرہ کا ہے سیونس سنچری کے بعد سے شروع ہوا ہے تو اس کی اوثنٹیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس جو الٹیمیٹ سیرہ کی اوثنٹیسٹی وہ ابن اسحاق ہیں جنہوں نے ٹو ہنڈرڈ ہجرہ کے اندر اندر جو ہے وہ ساری کی ساری ہسٹری لکھی دی اب ہم چلتے ہیں آج کے پارٹ کی طرف اور آج کے پارٹ میں جو ہے وہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا بہت ٹین ایج جو ایئرز تھے ان کے جیسے چودہ پندرہ سال کے تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے یہاں بات کرنی ہے اور وہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ واقعات موجود نہیں ہیں دو تین سے زیادہ واقعات اس کے موجود نہیں ہیں اور جو کہ اوثنٹک ہیں اناثنٹک تو ایسی ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ خود پڑھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اچھا واقعی خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب آپ یہ سوچیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں چودہ پندرہ برس کے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں تھوڑا بہت ان کا جیسے کہتے ہیں نا مطلب ان کی لائیولی ہڈ شروع ہو چکی بھی ہے حضرت حضرت کہہ یہ ہو اب ابو طالب کے ساتھ اپنے جو تائع ہیں ابو طالب ان کے ساتھ یہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں جو بھی کام وہ کر رہے ہیں چاہے وہ تجارت ہے چاہے وہ مال مویشی سنبھالنا ہے چاہے وہ لوگوں کی زیافت ہے جو حج کے لیے آتے ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کی زیافت ہے ہر طرح کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے تتا تایا کا یا چچا کا جس طرح بھی آپ کہیں لیے جو ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور اس کی وجہ نہ صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مچور اور حلیم طبیعت کے مالک ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے تایا کی مالی حالہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے بات کی تھی لازٹ ٹائم بھی کہ ابو طالب ویسے بھی بڑی زاہد طبیعت کے تھے وہ نہیں بہت زیادہ پیسہ کمانا اور یہ سب کرنا یہ ان کی طبیعت میں شامل نہیں تھا تو وہ کرتے تھے جتنا کہ پاسبل تھا ان کے لیے لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی اور ان کو ان ذمہ داریوں میں ابن اللہ باس جو ہیں ان کے ایک اور بھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک اور تایا جو ہیں یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے اکثر مالی حالات کے اور ابو طالب کی بھی چار پانچ شادیاں تھی ان کے بھی بہت سارے بچے تھے تو ظاہر ہے جو فیملی کا ان کے اوپر کمانا اور ان سب کا بھی جو تھا وہ بھی بہت زیادہ پریشر تھا ابو طالب کے اوپر اور وہ سب کچھ ہر طرح کا وہ نہیں اٹھا پاتے تھے اس کے باوجود ابو طالب بے انتہا اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے اس یتیم بھتیجے کی کفالت بھی کی اور ان کو اپنے ساتھ بھی رکھا اور ان کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے بھی پیش آئے ان کی ہر طرح سے حفاظت بھی فرمائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچپن سے ہی اس چیز کا بہت زیادہ احساس تھا کیونکہ وہ اتنی حساس طبیعت رکھتے تھے کہ ان کو ہر بات کا احساس تھا اور ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیروں پہ پوری طرح کھڑے ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی کو جو ابو طالب کے بیٹے تھے ان کو گود لے لیا ایک طرح سے اور ان کو خود پالا اور ان کی ذمہ داری خود اٹھا لی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک طرح سے یہ اپنے وہ چچا کا احسان من بھی تھے ان کو احساس بھی تھا اور دوسرا یہ کہ یہ ان کے لیے ایک جسرا پی بیک ہوتا ہے وہ بھی تھا اینیویز تو چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی بھی کام کرنے سے نہیں گھبرا رہے یہاں تک کہ انہوں نے سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ اپنے پہلے تو اپنے چچا تایا کی ہی جو ہے بکریاں اور ان کے مال مویشی چراتے تھے اس کا ہمیں پہلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی ان کے اوٹوں کو دیکھنے جا رہے ہیں اور کبھی بکریوں کو اور کبھی بھیڑوں کو جو ہے چرانے جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے جو لوگ تھے مکہ کے کے اوپر وہ مویشی چراتے تھے ایک جگہ ہم سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر پروفٹ کو جو بھی نبی گزرے ہیں ہر ان نبی کو اللہ تعالیٰ نے ضرور چرواہہ بنیا ہے شیپرڈ بنیا ہے ہر نبی نے یہ کام تو ضرور کیا ہے کہ وہ چرواہے رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اب اس بات پوچھنے میں اس بات پوچھنے میں آپ دیکھیں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا بچپن میں اور ان کی صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بھی اور یہ ان کی ٹین ایج کے ٹائم کی بات ہے ان کو بھی نہیں معلوم تو پھر اگلے ہسٹورینز سے ہم کیسے جو ہے وہ اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنی چھوٹ چھوٹی ڈیٹیلز معلوم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتنے موجزات معلوم ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں تو جب ان صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں بھی اور میں نے بھی قریش کی بکریاں بھیڑے چرائیں ہیں قراریت کے عوض قراریت اس طرح جس طرح ہمارے پینیز کہا جاتا ہے سکھے معمولی ترین جو آپ کے کرنسی کا سب سے لویسٹ پارٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پینیز ہیں تو پینیز کا جو لویس ترین حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں قراریت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے قراریت کے عوض قریش کی بھر بکریاں چرائیں ہیں اور پھر خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دعود علیہ وسلم بھی بکریاں چرائے کرتے تھے اور موسیٰ علیہ وسلم بھی بکریاں چرائے کرتے تھے آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے وہی موقع تھا جب ان کے اوپر نبوت کا نزول ہوا تھا اور دعود اور بہت ینگ تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ماریں گے لوگ ان پر ہستے تھے لیکن انہوں نے سلنگ شوٹ جس کو ہم کہتے ہیں غلیل وہ انہوں نے اجاد کی اور اس کے ذریعے انہوں نے جالود کو مارا تھا تو ہم دیکھیں جس پروفٹ کی بھی جس نبی رسول کی ہسٹری میں بھی ہم جائیں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنے وقت میں بڑی وجہ ہے اللہ تعالی نے ظاہر بلا وجہ تو اللہ تعالی نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کے ویسے اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کے لیے یہ کام مقصود کیا ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ عام طور پر لوگ بہت حقیر جانتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو حقیر ترین سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک نزدیک تو کوئی کام حقیر نہیں ہے تو یہ ایک اللہ تعالی کا دکھانے کا طریقہ ہے کہ جس کام کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ میری نظر میں بہترین عالی ترین کام ہے دوسری بات یہ کہ جو بھیڑ بکریاں چلانے والے ہوتے ہیں جو چرواہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں ان کی نفسیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی حلین طبیعت کے ہوتے ہیں ان میں ہیومیلٹی ہوتی ہے ان میں بہت جیسے کہتے ہیں اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں گھرور نہیں ہوتا ان میں ایروجنس نہیں ہوتی ان میں پرائیڈ نہیں ہوتی یہ بہت ہیومیلیٹنگ اپنے آپ کو جس طرح سوسائیٹی ان کو سمجھتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور بہت ہیومیلیٹی کے ساتھ چلتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی چرواہے سے معلوم کریں جو کہ بھیڑوں کا ریورد چلا آنے والا ہو بھیڑ بکریوں کا تو وہ آپ کو بتائے گا اور اس بات کو کنفرم کرے گا کہ ہر جانور ہر جانور جو ہے اس کی ایک الگ پرسنیلٹی ہے ایک سے دوسری بھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہم جیسے عام لیمنز کے لیے تو سارے جانور ایک جیسے سب بھیڑیں ایک جیسی سب بکریوں ایک جیسی سب اونٹ اور اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے کوئی بھیڑ جو ہے بہت سٹبن ہے لیڈرشپ کوالٹی والی ہے کوئی بھیڑ صرف اور صرف فالو کرنے والی ہے اور کوئی بھیڑ جو ہے وہ وہ اپنا راستہ الگ رکھنے والی ہے تو ہر بھیڑ کی الگ الگ جو ہوتی ہے اور ان کی نفسیات کو سمجھ کے چروہا جو ہے وہ ان کو چراتا ہے اور یہی حال انسانوں کا بھی ہے ہر جو رسول ہے نبی ہے اس نے بہت بڑے انسانوں کے ریورد کو چرانا ہے ان کو ہدایت دینی ہے ان کو راستہ دکھانا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی ایک ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے کہ وہ ہر ایک کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے احادیث بھی پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایک ایک آرابی جو ان کے پاس آ رہا ہے اور آ کے ان سے کوئی کوئی کہہ رہا ہے یعنی کہ کتنے لوگوں کو صرف اس بات کا جواب دیا اور ہر ایک کو مختلف دیا ہے کہ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا کروں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں میں اچھا مسلمان کوئی اور جو ہے وہ سجیشن دی ہے تو ایک سوال کہ ہی جب ہمیں اتنی جگہ جواب ملتا تو اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کتنی بہترین جانتے تھے کہ ایک ایک شخص کو اس کی پرسنیلٹی کے مطابق جواب دیتے تھے تو یہ بہت بڑی یہ ایک ٹریننگ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہلے ایک مرتبہ یہ ایک یہ حدیث یہ بھی صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتا رہے ہیں اور یہ کافی بعد میں مکہ مکہ سے نکل کے جب مدینہ میں انہوں نے ہجرت کر لی تو اس کے کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایکسپیڈیشن پہ تھے کسی جنگ پہ یا کسی مہم پہ تھے تو وہاں پر کچھ چرواہے جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے اور ان کو کوئی بیماری ہو گئی بکریاں کو وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی باتیں سنی تو ان کو فورا ایڈوائز کیا کہ تم لوگ جو ہے نا وادیوں میں جا کے یہ ایک خاص قسم کا درخت ہے اراک نام تھا اس کا یا کچھ اس طرح کا اس کا نام تھا اور اراک کر کے کہ یہ درخت ہے یہ درخت تلاش کرو اور اس کی جو گھنی ترین اور جو جن کا کلر سب سے ڈارک ہو وہ والی برانچز وہ والی ٹہنیاں ڈھونڈو اور اس کے پتے جو ہے نا وہ اپنی بکریاں کو کھلاو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مطلب بکریاں کی کونسی چیز کس طریقے سے ٹھیک ہوتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نبی میں بھی چرواہا رہ چکا ہوں میں نے بھی بکریاں چرائیں ہیں اور ہر نبی اپنی امت میں آنے سے پہلے یا نبوت اس کے اوپر آنے سے پہلے مبعوث ہونے سے پہلے وہ چرواہا رہ چکا ہے تو یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی اور اس حدیث کی ایک ایک سٹنشن یہ بھی ہے کہ میں نے بھی قریش کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرائی ہیں اجیاد جو ہے وہ اس وقت اس وقت بھی جو لوگ اگر جانتے ہیں تھوڑا بہت مکہ مکرمہ کو تو وہ جانتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ اجیاد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک ہسپٹل ہے جس کو اجیاد ہسپٹل کہتے ہیں جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور یہ خانہ کعبہ کے گرد و نوہ میں ہی پایا جاتا ہے تو وہاں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پر جا کے بکریاں چراتا تھا اچھا اب ایک چیز اور بھی اس میں بڑی دلچسپ ہے یہ اس کو بھی آپ نفسیات کے حوالے سے لے سکتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں گھوڑے پالنے والے جو ہیں ان میں پرائیڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے گھوڑوں کی ٹیک کر کرنے والوں کے اندر جو ہے وہ ایک خود انا پرستی اور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو لوگ یہ پالتے ہیں اپنے بہت زیادہ ہوتا ہے اونٹ پالنے والوں میں مگر جو لوگ بھیڑے پالتے ہیں اور بھیڑے چلاتے ہیں ان میں ہیومیلیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا یہ چیز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں تو اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال ترین جو بہترین رسک رکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جو آپ نے وہ آپ کا پیوریسٹ فارم ہے وہ آپ کی اس سے زیادہ پیور طیب اس سے زیادہ پاک اور حلال رسک آپ نہیں کما سکتے جو آپ نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کسی لیبر سے کمایا ہوتا ہے تو اس لیے بھی یہ بڑا خوبصورت کام ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے جب ابھی ٹینیج ایرز میں سے چودہ پندرہ سال کے تھے تو اس وقت وہ کیسے تھے تو اس وقت وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھے جس طرح عام طور پر ٹینیجرز تھے وہاں کے مکہ کے رہنے والے اور اس اور اس بات کا ثبوت ہمیں ان کے یہی تایا کی احادیث سے جو نیریٹیڈ ہیں ادنے عباس عباس حضرت الاباس جو ہیں ان کی احادیث سے ہمیں پتا چلتے ہیں کافی چیزیں کہ اپنے اپنی عمر سے تھوڑے بڑے نظر آتے تھے اچھے صحت مند تھے مگر کبھی کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کپڑوں کے نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے کبھی ان میں حیاء اتنی زیادہ تھی کہ وہ کبھی لڑکوں کے بیچ میں بھی جس طرح لڑکے عام طور پر جاتے تھے طلاب پر نہا رہے ہیں کسی ویل میں نہا رہے ہیں یا کوئی کام کرنے کے دوران وہاں پر تو بڑی عام پریکٹس تھی کہ لوگ جس فت خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو بلکل برہنہ ہوکے کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں کبھی بھی انوالد نہیں رہے کہ انہوں نے کبھی کسی نے ان کا جسم مبارک نہیں دیکھا کسی بھی صورت میں ایک موقع پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں اور اس نیریشن کی بھی کوئی سند نہیں ہے لیکن ہمیں یہ سیرہ کی کتابوں میں ملتی ہے اور اس سے متعلق ایک صحیح حدیث موجود ہے تو اس لئے میں آپ کوئی بتا رہی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو ایک موقع پر کوئی کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی کہیں پہ مکہ میں کچھ بنا رہے تھے یا وہ خانہ کعبہ کو شاید بلڈ کر رہے تھے تو اس وقت سارے لڑکے جو ہیں دو پتھر پکڑ سکتے تھے تو لڑکوں نے کیا کیا کہ اپنا آزر جو اپنی شرٹ جو انہوں نے پہنی تھی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کے اور اس کے اندر پتھر بھر کے اور اس کو کمر پہ لاد کے لانے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب باقی سب لڑکوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی کیا کر رہے ہو ایک ایک پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے ہو تم بھی ایسے ہی کرو کہ اپنی شرٹ اٹھا رو اور اس کے اندر بھرو اور لے کے چلو اور ظاہر ہے وہ پھر برہنا ہو جاتے تھے اور اپنی شرٹ کو جو ہے وہ سمانڈ ہونے کے طور پر استعمال کرتے تھے پرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ اٹھا رہی اور اٹھا رہے ساتھ ہی جو ہے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے ان کی گردن پر زور سے چپت لگائی کسی نے ان کو اور آواز آئی کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے کپڑ اتارو اپنے آپ کو ڈھکو تو انہوں نے فوراً اپنے گردن میں سے وہ شرٹ اتاری اپنی دوبارہ جو انہوں نے لٹکائی تھی اور واپس پہن لی یہ چھوٹا سا واقعہ کہلیں لیکن اس کی بھی کوئی سند خاص موجود نہیں لیکن ایئرز لیٹر پھر اس کے بعد اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو الاباس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مردوں کے ذمہ یہ دیا گیا کہ وہ اسی طرح پتھر جمع کر کے لائیں گے اور دوسرے اور خواتین جو ہیں وہ اس کا موٹر سا بلٹ کرنے لگیں جیسے جیسے ہم لوگ آج کل سمنٹ گھول رہے ہوتے ہیں اور ان کو جوڑنے کے لیے تو خواتین کے ذمہ وہ کام آیا اور مردوں کے ذمہ آیا کہ وہ پتھر اٹھا کے لائیں گے اور جب بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ سب آدمیوں نے اپنا ویشرتز یا انہوں نے جو ان کا لباس تھا اس کو اتارا اور اتار کے اس میں پتھر لانے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تو ایک پتھر جو بہت زیادہ ہیوی تھا جب اس کو انہوں نے اٹھایا تو کسی طرح سے ان کے ہاتھ سے جو ہے نا ان کا وہ لباس چھوٹ گیا اور وہ اسی وقت زمین پہ گر پڑے اور اللہ باس کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں اور وہ یہی کہہ جا رہے تھے میرا لباس میرا لباس میری شرٹ یا ان کا جو بھی لباس تھا اور اللہ باس کہتے ہیں کہ ان کو جلدی سے ڈھاپا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا مگر کبھی اپنا لباس نہیں ہوتا رہا پھر ایک چیز اور تھی کہ جس وقت ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت یہ لوگ کرتے تھے تواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کے کرتے تھے وہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحیح کے دوران جس وقت یہ اپنے خانہ کعبہ میں صحیح کر رہے ہوتے تھے تو صحیح کے دوران جو دو انہوں نے وہاں پر سٹیچوز رکھے ہوئے تھے جو دو بت رکھے ہوئے تھے ایک نائلہ کا اور ایک عصاف کا اور ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دو بتوں کے بارے میں بھی یہ کہانی مشہور تھی کہ کسی زمانے میں انہوں نے زنا کیا تھا خانہ کعبہ کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا تھا اور ان کو اسی وقت پتھر کا بنا دیا تھا تو یہ جو بتیں نائلہ اور عصاف کا ان کو رکھا گیا تھا وہ صفحہ کے اوپر اور ایک کمروہ کے اوپر تو لوگ جب صحیح کرتے تھے تو جا کے ان کو ٹچ کرتے تھے ٹچ کر کے اور پھر دوسرے طرف جاتے تھے اور جا کے عصاف کو ٹچ کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام بھی نہیں کیا تھا انہوں نے کبھی کسی بت کو ٹچ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ جب لیٹر آن جب زید بن حارسہ ان کے پاس ایزا غلام آئے اور ان کے ساتھ ایک دفعہ وہ صحیح فرمارے تھے اور تواف کر رہے تھے تو زید نے تچ کرنی کوشش کی کیونکہ وہ نورم تھا سب کو دیکھ رہے تھے وہاں پہ کرتے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کیا کہ زید اس کو ہاتھ نہیں لگانا ان کو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا یہ چیز تھی اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ کھانا اس کھانے میں سے بھی نہیں کھاتے تھے جو ان بتوں کے نام کے اوپر حلال کیا جاتا تھا اور ان پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اس کھانے سے بھی کھاتے تھے اور یہ ان کو اندرونی یہ ایک بیلڈن کراہیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے ہنفہ کی بات کی تھی اور ہنفہ بھی ایسے ہی تھے وہ بھی یہ نہیں کرتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے اوپر نبوت نہیں بھی آئی تھی جس وقت تک تب بھی وہ حنیف تھے فطرتن حنیف تھے پھر لوگوں میں وہاں کے اب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عربی لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوئر کرتے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں واللہی واللہی یہ قسم ہے اللہ کی قسم تو اس زمانے میں بھی اسی طرح دیتا لیکن اللہ کے بجائے ان کی ہوتی تھی واللہ تول عزم وہ اس طرح سے قسمیں کھاتے تھے بہت ہی زیادہ تو یہ قسمیں جو وہ کھاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی شدید قرائیت تھی ایک دو موقعوں پر جب کسی اور نے آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے قسم کھائی اور ان سے کوئی بات پوچھنی چاہی ہے کچھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا اور ان کو کہا کہ میں اس قسم کی بات یا ان کے نام پر لی گئے قسمیں لا تروزہ کے نام پر لی گئے قسمیں پسند نہیں کرتا اور میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ سب جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری اچھائیاں تھی اور ایک ٹین ایج کے حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو عام طور پر بھی ٹین ایجر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اب آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس دور کے ٹین ایجر جو ہیں اس دور کا تیرہ چودہ سال کا لڑکا یا بچہ جو ہے وہ ہمارے آج کے اٹھارہ بیس سال سے زیادہ مچور ہے وہ ہمارے آج تو اٹھارہ سال تک تو بچے کو بچہ ہی سمجھتے ہم تو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے لیکن اس دور میں تو پندرہ سولہ سال میں شادیاں بھی ہو رہے ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں وہ اپنی فیملیز بھی سنبھال رہے ہیں گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں اور تیر اندازی بھی ہو رہی ہے اور کیا کہتے ہیں پوری جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں اور فیملیاں بھی بن رہی ہیں اور چالیس سال تک تو شازون آدھر لوگ پہنچتے ہیں اور تو اس سے پہلے ان کی زندگی اوگر ہو جاتی ہے چالیس سال کا بندہ اس وقت تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تھا کہ اپنی اس ایج کے دوران بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں مہارت حاصل کر رہے تھے جنگی سرگرمیاں جو تھیں ان میں تیر اندازی ہو گئی سویمنگ ہو گئی تلوار بازی ہو گئی ان سب میں ساتھ ساتھ وہ مہارت حاصل کرتے تھے ان کے ساتھ حمزہ تھے اور حمزہ تو ویسے ان کو شیر کہا جاتا تھا مکہ کا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں بھی تھیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی حیاء بھی ہے ان کے اندر بہت رکھ رکھاؤ بھی ہے ان کے اندر یہ والی حنیف والی جو ہیں وہ صفات یہ بھی موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ ایک جو چیز بہت ایک جو واقعہ جسے ہم اچھا ایک یہ واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت باقی قریش کے لڑکوں کے ساتھ یہ پکریاں چرانے جاتے تھے اور اس دور میں بھی اس ایج میں لڑکے بڑی خرافات میں بھی مشغول ہوتے تھے نئے نئے جوان ہوتے تھے تو ان میں زنہ کاری بھی عام تھی شراب پینا بہت عام تھا اس کے علاوہ گانے بجانے اور محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا مطلب آج کل کی اگر ہم کہلیں کلبنگ وہ سب چیزیں بھی موجود تھیں مکہ میں یہ سب چیزیں موجود تھیں اور یہ لوگ جو سرداروں کے بچے تھے قریش کے بچے تھے ان کو تو کسی کوئی روک ٹوک ہی نہیں تھی ویسے بھی ان کی تو ویسے ہی پرنس تھے یہ لوگ تو ان کو کس چیز کی بھلا روک ٹوک ہو سکتی ہے تو لوگ جو ان کے ساتھ کے جو لڑکے تھے وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اور ان سب چیزوں میں انڈلج تھے وہ جاتے تھے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی جائیں اور جا کے ذرا مزا تو لے کر آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کس طرح سے رہتے ہیں سارے لڑکے آپ اس طرح نہیں رہتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا اور میں جا کے دیکھوں گا میں بھی بسیکلی پارٹی کرنے کے لئے جاؤں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک جگہ سے بہت گانے بجانے کی بانسوری کی اور بڑی ان کی آوازیں آ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے اور شادی میں گانا بجانا اور خرافات ہر طرح کی خرافات جو اس وقت موجود تھی وہاں پر وہ ہو رہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جانوں گا وہاں پہ میں وہاں گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کان پہ ضرب لگائی اور یہ ایکسپریشن ہے جو کہ ہم اکثر قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کان پہ ضرب لگانا اور میں سو گیا اور میں ایسی گہری نیند سویا کہ جب اٹھا اس وقت جب کہ سورج سر پر تھا اور اس کی گرمی کی شدت مجھے محسوس ہوئی جب میری آنکھ ہوئی یعنی کہ میں پوری رات سوتا رہا تو یہ کان پہ ضرب لگانا جو ہے نا اب کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک موجزوں میں سے ہے جو کہ ساؤنڈ بیریئر توڑنے کے لیے آپ کہیں یا آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو یہ ساؤنڈ کا موجزے ایک کے طور پر استعمال ہوتا ہے بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے واپس گئے اپنے دوست کے پاس تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر کے آیا اس ساری رات تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہی میں تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا اس طرح میں تو سو گیا تھا اور صبح اٹھا ہوں پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ایک ایسا کوئی موقع آیا جس پہ انہوں نے پھر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اچھا آج رات آپ میری طرف سے بکریاں چراؤ اور میں میں مکہ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور پھر اس وقت بھی کسی کی شادی ہو رہی تھی کسی کوئی کلب میں بڑا جو ہے وہ زبردست تماشا چل رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وہاں انٹر ہوتا پھر میرے ساتھ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے میری کان پر ضرب لگائی اور میں سو گیا اور ایسا سویا کہ اگلے دن سورج کی تمازت کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں کہ میں اس کے بعد میں واپس آیا اور پھر کبھی میرا دل بھی نہیں کیا پھر میں کبھی میری طبیعت اس طرف مائلنی ہوئی کہ میں دوبارہ کبھی جاؤں اور وہ وہ حرکتیں دیکھوں وہ ان کاموں میں انوالو ہوں جو اس وقت ٹینیجر لڑکے جو ہیں مکہ کے وہ کیا کرتے تھے تو اس کے بعد میری نہ کبھی طبیعت انوالو ہی اور نہ کبھی میں نے کوشش کی اور نہ ہی میں کبھی گیا تو یہاں سے ہمیں یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا ایون ایز ای ٹینیجر بھی وہ کس طرح کے ہیں اچھا جی اب اور اس چیز کا بھی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیئر پریشر اگر آج ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں اور وہ ہم سے پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں انہوں نے پیئر پریشر میں آ کے یہ کچھ کرنا ہے تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ پیئر پریشر واقعی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے بچے خود سے بنا رہے ہیں یا اس سے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی پیئر پریشر سے کتنا زیادہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور کتنا زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے آپ جس انپوائیمنٹ میں رہتے ہیں آپ جس جگہ بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے کھیلنے کے لیے جو زیادہ تر وہاں پہ جو انفلوینشل بچے جو کچھ کر رہے ہیں وہاں کا محول جو کچھ مل رہا ہے چاہے وہ ان سے کتنا مرضی ان کی طبیعت سے میل نہ کھاتا ہو لیکن وہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہم ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کریں چاہے کچھ نہ ہو چاہے ان کی طبیعت بھی میل نہ کھا ہے چاہے وہ اس چیز کو مانے بھی نہیں لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ ہاں 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 ہم نے بھی کیا ہے اور جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ہاں ہم بھی ان کے جیسے ہیں یہ چیز کتنی مطلب ہمیں سیرہ سے بھی نظر آ رہی ہے ہمیں سیرہ سے بھی مل رہی ہے تو اس بات کو ضرور ملہوزے خاطر رکھیں اور اپنے بچوں کی ہیلپ کریں اس سلسلے میں یا تو ان کو شروع سے اس چیز کے لیے ٹرین کریں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ آپ یونیک ہیں آپ کو نہیں ضرورت کسی پیئر پریشر میں آنے کی آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے ساتھ ہے آپ کے اپنے گھر میں ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیر کرنے کی اور سوچنے کی اگر تو آپ اتنی پیار سے اور سختی سے یہ چیز اپنے بچے کے اندر انسٹل کر دیتے ہیں بائی در ٹائم وہ کوئی ٹین ایج ہوتا ہے کہ وہ اتنا سٹرونگلی اپنا اس پیئر پریشر کا مقابلہ کر سکے اگر نہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور دوسرے ایوینیوز اختیار کریں کہ ان کا وہ پیئر پریشر سے نکلیں ان کے اوپر زیادتی نہ کریں کیونکہ وہ الڑی ایک طرف سے زیادتی کا شکار ہیں یہ پیئر پریشر زیادتی ہے ایک طرح سے اچھا جی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اچھا بکریاں چراتے ہوئے اب ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بکریاں چراتے چراتے جو ہے ان کا اب اس طرح سے ہو گیا ہے کہ کافی عرصے سے جب انہوں نے بکریاں چرائیں تو ان بکریوں میں جو وہ چراتے تھے ان میں حضرت خدیجہ کی بہن ایک تھی ان کی بڑی بہن جن کا نام حالہ آتا ہے کچھ کتابوں میں ان کی بکریاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چراتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ بکریاں چراتے ہوئے ایک دفعہ مطلب صبح ہو گئی انہوں نے بکریاں واپس لٹائیں تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی چرواہے تھے ان سے کہا کہ آپ جا کے میری میری عجرت بھی آپ وصول کر لو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلتے ہیں ہم چل کے ان سے اپنی عجرت وصول کرتے ہیں ہمارا پیمنٹ ٹائم ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیاء آتی ہے میری طرف سے آپ جا کے میری عجرت لے آؤ ان سے اگین ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ینگ ہیں سارا کچھ اور اس وقت بھی ان کو شدید خواتین سے وہ حیاء کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے بات وہ اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح اپن لی کرنی چاہئے بلکہ ان کی کوشش ہے کہ کوئی اور ہی جا کے ڈیلنگ کر لیں ان کو ڈیلنگ بھی نہ کرنی پڑے تو اس طرح سے وہ جا کے ان کی عجرت لینے کے لیے گئے تو جب حالہ کے پاس پہنچے اتفاق سے خدیجہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے حالہ نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ کہاں ہے محمد کہاں ہے ان کا بھی تو ان کو بھی تو عجرت بھی نہیں میں نے وہ کیوں نہیں آئے ساتھ میں تو ان صاحب نے کہا کہ وہ وہ بہت شرم آ رہے ہیں وہ بہت شرماتے ہیں خواتین سے بات کرنے میں اس لیے وہ نہیں آ رہے تو حالہ نے بہرحال ان کو دونوں کی عجرت دی اور وہ چلے گئے لیکن اس کے بعد خدیجہ سے حالہ کہتی ہے کہ واللہ ہی میں نے ایسا لڑکا کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جس میں اتنی حیاء ہو اور وہ اور مزید ان کی اچھائیاں کی اور بتایا کہ جس طرح وہ ڈیلنگ کرتی رہی ہیں اس طرح سے اور تو کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کوئی بات ابری اور ان کے دل میں آیا کہ اچھا اگر یہ شخص اتنا اتنا آنسٹ ہے اور اتنا سچا ہے اور اتنی بہترین طریقے سے اپنا اپنے پاس ایز ایمپلوئی ہائر کرو اچھا اب اس میں بھی ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ مردوں میں اگر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے نا کہ ان میں خیاء ہے جس وقت وہ کسی بھی خاتون سے بات کرتے ہیں ان میں ایک نیچرل خیاء ہے ان میں ایک وہ اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں خواتین کو اور وہ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں تو خود بہ خود ایسے شخص کے لئے جو ہے وہ عزت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے دل میں ایسے شخص کا جو ہے نا وہ خود بہ خود وہ بہت اس چیز کو خواتین بہت جلدی پک کرتی ہیں اس چیز کو اور بہت جلدی اس مطلب اسی لئے کہتا ہے نا کہ مردوں کی شاید شکل و صورت اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی خاتون کے لئے جتنا کہ ان کا ڈیمینر اٹریکٹیو ہوتا ہے یہ وہی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمینر ہی ایسا تھا کہ حضرت خدیجہ جیسی خاتون جو اس وقت موسٹ انفلوینشل تھیں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپروچ کیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے لئے کام کریں اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو مطلب اتنے زیادہ پروفٹ نہیں ہے تو مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے کیونکہ مجھے سپورٹ بھی کرنا ہے حضرت کہہ کہتا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور ابو طالب کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آپ کہہ لیں دوست کہہ لیں یا ان کا پارٹنر تھا جو کہ مکہ میں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایسے جیسے بروکر ان کا کام کرنا شروع کر دیا ان کے پاس خود تو اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ پوری طور پر تجارت کرتے لیکن انہوں نے بروکریج شروع کر دی کہ ایک ہول سیلر کو ریٹیلر سے ملوا دیا اور ریٹیلر کو اس سے مطلب کمیشن بیسٹ کام جو ہے انہوں نے تھوڑا بہت کرنا شروع کر دیا تو جس وقت یہ حالہ کے پاس بھی آئے ہیں اور اس وقت ان سے مل رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کی مطلب ان کو حالہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی بروکر کے کام بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت ان کی عمر بیس سے بائیس تئیس سال کے درمیان ہو گئی ایک چیز جو رسول صلی اللہ علیہ کے تینیج ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور جس کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ پیش آیا رسول صلی اللہ علیہ کے تینیجرز میں اسی وقت جس وقت چودہ پندرہ سال کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وہ ہے حرب الفجار فجار وارز یعنی ان کو کہا جاتا ہے سیکرلیجس وارز یہ یہ جو ایک جنگ تھی یہ پھوٹ پڑے قریش میں قریش کے اور یہ ایک سیول وار تھی کیونکہ یہ بنو کی نانا کے ہی آپس کے رہاں سے یہ وار شروع ہوئی تو یہ جو وار تھی اس کے بیچ میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فجار وارز ہوئیں جب رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم چودہ پندرہ سال کے تھے یا اس کا ایک اور ورزن بھی ہے جس میں عمر بیس سال بتائی جاتی ہے لیکن میرے نزدیک اور میری تحقیق یہ کہتے ہیں کہ چودہ پندرہ سال والی عمر جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وار میں لڑائی نہیں کی انہوں نے خود میدان میں اتر کے تلوار بازی یا تیر اندازی نہیں کی انہوں نے صرف اور صرف تیر جمع کر کے اور دیتے تھے اور یہی نورم بھی تھا اس وقت کا کہ چودہ پندرہ سال سے پہلے جو ہے وہ لڑکوں کو میدان میں اتر کے جنگ کرنے یا تلوار بازی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بڑے لڑکے ہوتے تھے تو ان کو تلوار بازی کی اجازت ہوتی تھی مطلب اتنے جو چھوٹے لڑکے ہوتے تھے یا ٹینیجرز تھے ان کو اس طرح سے نہیں انوالف کیا جاتا تھا تو ہوا یوں کہ قریش کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا براد اور بنو کنانا یہ بنو کنانا جو ہے وہ اس میں سے تھا اس کا ایک آدمی کے ساتھ جو ہے اروت الرحل ایک اور آدمی تھا جس کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ غلط ہوا اور یہ جو دوسرا آدمی تھا یہ حوازن کا تھا اور حوازن کے جو قبیلے تھے وہ تائف وغیرہ میں رہتے تھے مطلب وہ مکہ کے اندر نہیں تھے تو بیسکلی مکہ کا ایک آدمی جو ہے اس کا کچھ معاملہ خراب ہوا یا اس کی کچھ لڑائی ہوگی کانفلکٹ ہو گیا اس کا حوازن کے قبیلے کے ایک بندے کے ساتھ اور انہوں نے اس کے پاس اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس کے پاس کچھ کلائنٹس تھے وہ تجارت کرتا تھا جبکہ حوازن کا یہ شخص آیا اور اس نے اس کے کلائنٹس کو پوچھ کرنی کوشش کی یعنی کہ اس نے کچھ ایسی ڈیل کرنی کوشش کی کہ اچھا میں اور براد کو اس بات کا بڑا غصہ تھا تو اس نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ملنے لگے اس وقت تو ان کی صرف مو ماری ہوئی اور انہوں نے چھوڑ دیا معاملہ کہنے کو رفا رفا ہو گیا پھر اس کے بعد کہیں پر یہ لوگ سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران جو ہے نا اتفاق سے ان کا آمنہ سامنا ہو گیا براد کا بھی اور یہ اروہ کا بھی ان کی پھر سے بات چیت ہوئی سفر کے دوران آپ کو پتا ہے کہ ان کو رات کو کہیں پہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے تو ایسا ہوا کہ جب ان کو کہیں پہ پڑاؤ ڈالنا پڑا تو براد نے موقع غنیمت جانا اور اروہ پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اب ایک طرف تو یہ تھا کہ براد کا جو ہے وہ قتل بہت ہی مطلب مکہ کے اردگرد مزافات میں ہوا تھا اور انجسٹ قتل تھا مطلب انپرووکت تھا ایک طرح سے کیونکہ بلکل موقع غنیمت جان کے براد نے اروہ کو قتل کیا تھا اور دوسرا اس قتل کی ایک بہت بڑی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چار مہینے تھے ایسے جو حرمت والے مہینے جو اسلام سے پہلے بھی تھے وہ لوگ رکھتے تھے ان مہینوں کا پاس رکھتے تھے ان مہینوں کے دوران اگر آپ اپیسوڈ دیکھیں یاد کریں تو ان مہینوں میں اگر کوئی وار ہوتی تھی وہ بھی رک جاتی تھی اور کسی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا تھا اور ان کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اس کی پینیالٹی بھرنی پڑتی تھی بہت زیادہ برا سمجھا جاتا تھا تو اب اس نے اس مہینے کے دوران جو ہے وہ قتل کر دیا اب وہ قتل کر کے آیا قریش کو جب پتا لگا انہوں نے کہا مطلب اس بات کو ایکسپٹ تو کیا اپنے بیچ میں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ برات یہ غلطی ہوئی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اس کا خون بہا پیش کرتے یا اس کو معاملے کو سلجھاتے انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم قریش ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہم مکہ کے والی ہیں اور سارا کچھ تو ہم دیکھ لیں گے اگر ان کو لڑنا ہے ہم سے تو ہم دیکھ لیں گے تو انہوں نے اپنی آرمی سی کھٹی کر لی اور لڑنے کے لئے تیار ہو گیا قریش اب یہ قریش کی تیسری غلطی تھی اور ادھر جس وقت حوازن کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بندہ بھی مارا گیا ہے اور ایک سیکرڈ مہینے میں مارا گیا ہے اور قریش اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ بھی بھی عزت کا معاملہ ہے اب ہم تو لڑیں گے اس سے جا کے تو اس طرح سے جو ہے نا یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے یہ دونوں گروپس جو ہیں آمنے سامنے ہو گئے اور ان کے اندر ایک کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو گئے جو کہ بہت لمحے تقریب ہے پانچ سال تک رہی ایک کولڈ وار ان کے چلتی رہی جو کہ ہر معاملے میں نکل آتی تھی بار بار لیکن پھر ایک وقت آیا کہ بقائدہ اس نے ایک جنگ کی شکل اختیار کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ مکہ سے باہر نکل کے اور انہوں نے بھی حوازن والوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے علاقوں سے باہر نکل کر ایک جگہ تھی مکہ سے کچھ دور جس کو جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس اس جنگ کو عملی جامعہ پہنایا اور پھر انہوں نے اور یہ چار پانچ دن چلی یہ جنگ جس میں انہوں نے ہر دن کا نام رکھا ہوتا تھا کہ جیسے یوم شمتہ یوم الابلا اور یوم اشرب یعنی جس دن سب سے زیادہ لڑائی ہوئی اور سب سے زیادہ گمسان کی لڑائی ہوئی اس دن کو انہوں نے کہا کہ یوم اشرب اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حیثیت کیا تھی باقی سب لوگ لڑنے کے لئے گئے اور سارا کچھ ان پانچ دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ ہر دن میں پارٹسپیٹ نہیں کیا اور جس دن کیا بھی تو ان کا میجرلی کام یہی تھا کہ جو تیر ان کے انکلز چلاتے تھے الاباس ابو طالب حمزال مطلب یہ لوگ سب اس وار کا حصہ تھے تو جب یہ لوگ تیر چلاتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہ تیر اکھٹے کر کے لاتے تھے اور پھر ان کو دوبارہ دیتے تھے اور پھر دوبارہ چلاتے تھے تو یہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور پھر ایک چیز اور یہ بھی آتی ہے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اس دن قریش کا پلڑا بھاری رہتا تھا اور جس دن وہ نہیں جاتے تھے اس دن قریش جو ہے وہ ہلکے پر جاتے تھے اور حوازن کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جاتے تھے تو اس طرح سے یہ چار پانچ دن جو ہے یہ جنگ چلی اور چلنے کے بعد اس کے بعد اس کا فیصلہ فیصلہ کن اس طرح ہوا کہ ان میں سے جو ایک بڑا سردار تھا قریش کا وہ مارا گیا اور اس کے بعد انہوں نے تیہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دم سے جیسے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس لیے کر رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو اچانک سے جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا اور اس بات پر ان کا ایک پیکٹ ہو گیا ایک ٹریٹی ہو گئی ایک انہوں نے معایدہ کر لیا کہ اچھا ہم آپس میں یا تو خون بہا دے دیں گے اور پھر حوازنیوں نے ماف کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خون بہا بھی نہیں چاہیے ہم آپ کو ماف کرتے ہیں اور قریشیوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے نا ہم آپ کو بلڈ منی جو دیت ہے وہ دینے کے لئے تیار ہیں تو اس طرح کر کے آپس کا معایدہ تہہ کر کے یہ جنگ ختم ہو گئی جنگ بندی ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اپنا اس جنگ میں شامل ہونے کا جو ہے وہ ہمیں سٹوری سی بتاتے ہیں اچھا اب اس جنگ کا تو جو ہے وہ نتیجہ مطلب اس طرح نکلا کہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا اس کے کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت معایدہ تیپ آیا جس کو کہا جاتا ہے ہسٹری میں اور ہم میں سے کسی نہ کسی نے پڑھا بھی ہوگا ہلف الفضول ہلف الفضول یا ہلف المتیبین تو یہ اس جنگ کے بالکل کچھ عرصے بعد کا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ مکہ جس طرح کے میں معلوم ہے کہ ایک بہت ہی سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پر تجارت ہر طرف سے تجارت ہوتی تھی یمن سے بھی اور نورڈن ایریا سے بھی اور سادرن ایریا سے بھی ہر کوئی جو ہے وہ مکہ میں آتا تھا اور وہاں پر اپنا تجارتی سامان لاتا تھا اسی طرح ایک شخص یمن سے جو ہے وہ آیا ہوا تھا اور اس نے اپنا سامان کچھ الاس بن وائل کو بیچا اب الاس بن وائل کون ہے یہ عمر بن الاس یا عمر بن الاس کے والد ہے یہ بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے یہ قریش کے لیڈرز میں سے تھے اور ان کی بڑی پولیٹیکل حیثیت تھی بہت پیسے والے تھے تجارتی معاملات ان کے چلتے رہتے تھے تو یہ شخص آیا اور اس نے الاس بن وائل کے ساتھ کچھ تجارت کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کل پرسوں گیا یہ واپس اس دن گیا جس دن کا ٹیپ آیا تھا اور جا کے اس نے اپنا مطالبہ کیا اپنے پیسے کا تو انہوں نے پھر ٹال دیا انہوں نے کہا کہ نہیں اب تم کل آنا کل بات کریں گے جب اگلے دن گیا تو جب بھی انہوں نے اسی طرح کیا آس بن وائل نے اسی طرح کیا اور بار بار جو ہے وہ ان کو ٹالتا گیا یہاں تک کہ اتنی مرتبہ ٹالا کہ اس شخص کو اپنا سمو لے کے جانا پڑے گا اور میں شدید نقصان میں آ گیا یعنی کہ اس کو پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ ہینڈ ہو گیا پوری طرح سے تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے ایک بڑی عجیب تھی تدبیر اختیار کی اس نے یہ کیا کہ اب وہ قبیس ایک چھوٹی سی ماؤنٹن تھی مکہ کے گرد و نواہ میں اس کے اوپر چڑھا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس نے ایک پویم لکھی پویٹری لکھی اب سبحان اللہ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ انہوں کے مو پر یہ پویمز اور یہ سب چیزیں ایسے آتی تھیں جیسے ہمارے مو پر آج کل گالیاں آتی ہیں تو یہ پویمز کے ذریعے اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ اپنا مدہ بیان کر دیتے تھے آپ سمجھیں کہ اس نے وہ کام کیا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیا اور اس کو آگ کی طرح پھیلا دیا اس نے ایک ٹویٹ کر دی اپنی پویم کی صورت میں اس نے اوپر چڑ گیا ابو قبیس کے اور اس نے انچی انچی وہ پویم پڑھ کے مکہ کو سنائی اور اس کا لباب یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اس وقت میں خود احرام میں ہوں میں عمرے کے لئے آیا ہوں میں احرام میں ہوں اور میں اپنے شہر سے اپنے ملک سے بڑی دور ہوں یہ یمنی تھا میں اپنے ملک سے شہر سے میں اپنے لوگوں سے بڑی دور ہوں جو کہ مجھے پروٹیکٹ کریں میری حفاظت کریں اور میں اپنے گھر سے اتنا دور ہوں کہ میرے پاس اس وقت رہنے کوئی چھت بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ مکہ میں یہ نائنصافی ہوئی ہے کہ مجھے میرا حق بھی نہیں ادا کیا جا رہا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ کیسا مکہ ہے کہ ہجر سے حجر کے درمیان حجر جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حجر ہے جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہوتا اور حجر جہاں پر حجر اسود ہے تو اس نے کہا کہ ان دو کے بیچ میں ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے مکہ میں تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کے والی وارث ہیں اس خانہ خدا کے کہ میرے ساتھ یہاں پر یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو بہرحال اس نے بہت خوبصورت انداز میں یہ پورا قصہ جو اپنے پوئیم کے سارے مکہ کو سنا دیا اب جب یہ قصہ سنا تو از زبیر بن عبد المطلب جو کہ ابو طالب سے بھی بڑے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا وہ بہت بزرگیدہ تھے اس وقت وہ آئے اور ابو طالب اور کافی جو بڑے بڑے لوگ ہیں سرداران تھے مکہ کے قریش کے وہ سب اکھٹے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑی ہی بوری بات ہے یہ تو ہماری ریپیوٹیشن کا معاملہ آگیا ہے مطلب لوگ کیا بات کریں گے کہ ہم اتنے بڑے ہم یہاں کے والی وارث اور ہمارا اتنا نام اور اتنا سارا کچھ تو یہ آدمی اگر یہاں پر اس طرح یہ پوئیم سنا رہا ہے تو یہ تو دوسری جگہ جا کے بھی بتائے گا تو یہ تو بہت ہی ہمارے لئے سبکی کی بات ہے بہت ہی ڈس رسپیکٹ ہو جائے گی اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکارٹس کام نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ ان کا اثر اس وقت کتنے پرانے دور سے ان کا اثر موجود ہے کیونکہ ان کی ایک سب سے بڑی جو ان کا ریزلٹ ہے ان بائیکارٹس کا وہ یہی آتا ہے کہ اس کمپنی کا یا اس نیشن کی جو ریپیوٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور جب ریپیوٹیشن خراب ہو جاتی ہے مطلب ریپیوٹیشن بنانے میں ہی اتنا لمبا عرصہ لگتا ہے تو جب وہ خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ ریمیک کرنا one of the impossible ہو جاتا ہے اور اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے ہر طرح کا تو یہی چیز اس وقت قریش کے دماغ میں بھی تھی اور ان کے سرداران نے مل کر جو ہے نا وہ ایک معایدہ کیا اپنے اپنے درمیان اور یہ معایدہ کیا گیا عبداللہ بن جدان کے گھر میں عبداللہ بن جدان بھی ایک بہت ایلڈرلی اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا نامور قسم کا ان کا لیڈر تھا جس کا ہمیں بعد میں بھی ذکر ملتا ہے تو اور بہت زیادہ مشہور تھا اپنی دریا دلی کے لیے اپنی زیافت کے لیے اور اپنی کچھ اچھی باتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا بہت آنسٹ تھا اس کے گھر میں جو ہے نا یہ سارے لیڈران اکھٹے ہوئے اور ان میں سب سے کم عمر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اس میں شرکت کی اور اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تایا چچا یہ لوگ تھے انکلز تھے وہ اس وقت ان کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ اتنے بڑے معایدے میں اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں ان کو بھی لے کے جایا جائے اس وقت جو انہوں نے معایدہ کیا اس معایدے کی روح سے انہوں نے یہ ایک رول بنایا اپنے لیے کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ زیادتی کرنے والا ان کے اپنے میں سے کیوں نہ ہو تو اس اس معایدے کی روح سے کہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے سب کے سب قریش مل کے اس کے بحاف پر اس کا ساتھ دیں گے اور اپریسر کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے چاہے وہ ان میں سے خود میں سے کیوں نہ ہو چاہے وہ ان کے اپنے بندے میں سے کیوں نہ ہو اور ان کو ان کا حق دلائے جائے گا اور اسی معایدے کی روح سے پھر اس شخص کو جو کہ جس کے ساتھ زیادتی کی تھی امر بن الاس بن وائل نے اس کو اس کا حق دلائے گیا اور الاس بن وائل اس پہ اتنا جو ہے جسے کہ برحب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا فضول سی بات ہے یعنی کہ یہ آپ لوگ کا تو بزنس ہی نہیں ہے اس میں آپ لوگ کا تو کوئی بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں اس میں بات کر رہے ہیں تو اس معایدے کو اس لئے کہا جاتا ہے ہلفل فضول اور اس کو کہا جاتا ہے ہلفل متتیبین کیونکہ اس وقت نہ ان کے پاس پیپر پینسل تھا نہ یہ معایدہ جو ہے بقاعدہ لکھا گیا نہ کچھ کیا گیا بلکہ انہوں نے کیا کیا اور اپنے سائن انہوں نے کس طرح کیا یا اپنی رضا مندی کس طرح کیا کہ یہ مشک کے اندر جو ہے نا وہ کوئی سنٹ تھا یا آئل ہوتا تھا اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈپ کرتے تھے اور ڈپ کر کے مکہ جو خانہ کعبہ اس کی دیوار کے اوپر لگاتے تھے یہ ان کا ایک طریقہ تھا سائن کرنے کا تو جس وقت یہ خانہ کعبہ میں جا کے پورا ہر ایک کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ پورا معایدہ تیپ آیا ہے اور آئندہ سے اس طرح سے ہوگا اور تو ہر شخص نے اپنے ہاتھ جو ہے اس میں ڈپ کیا ایک مشک میں یا اتر میں یا کسی ایسیسنٹ میں اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے وہ ہاتھ لگا ہے جس سے پتہ لگا کہ ہاں جی پورا مکہ اور تمام الیٹ کلاس جو ہے قریش کی وہ اس سے بہت اس سے اگری کرتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے لیٹر ایرز میں بتاتے ہیں یہ واقعہ بھی بتانا کیوں ضروری تھا کیونکہ یہ بالکل اوثنٹک ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نریٹ کیا ہے اور بہت بعد میں اگن جب بیٹھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تو وہاں پر وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معایدہ تھا کہ آج بھی اگر مجھے اس کے اوپر دستاخت کرنے کا کہا جائے یا اس کی ٹرمز کو ریووک کرنے کا کہا جائے تو میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پرائیڈ لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس پر اتنا خوش ہوں اور یہ وہ بہترین میری دور جہلیت کی جو سب سے بہترین جو چیز ہے یہ ان میں سے ایک ہے یہ معایدہ اب آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ سیچوئیشن ہم جیسے بہت سے مسلمانوں کے اوپر اترتی ہے جو کہ مسلمان کنٹریز کو چھوڑ کے نون مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی کیا یہاں پر کسی معایدے کے تحت نہیں آئے ہوئے اس بات کو سوچیں تو ہمارے اوپر بھی وہ معایدے جو ہے نا وہ مکمل کرنے وہ terms and conditions جس کے اوپر ہم immigration لے کر آئے ہیں یا جس کے اوپر ہم ویزا لے کر کہیں جاتے ہیں یا جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی ملک اپنی nationality دیتا ہے یا ہم رہتے ہیں تو کیا یہ بھی اسی طرح سے نہیں ہے بے شک وہ نون مسلم کے ہیں لیکن وہ معایدہ ایک مسلمان کے لیے پورا کرنا ہر حالت میں ضروری ہے کیونکہ اس میں ان کی بھی protection ہے اور اس میں ہماری بھی protection ہے تو being a muslim یہ بات بالکل جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ جو بات صحیح ہے چاہے وہ آپ کی چاہے کسی مسلم سے آرہی آپ اس کو accept کریں اسی طرح کہ ایک بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم اور حکمت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا بچڑا ہوا خزانہ ہے اس کا گمشدہ خزانہ ہے اسے جہاں سے بھی ملے وہ لے لے حکمت اور علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی مسلمان سے ہی مل رہا وہ آپ کو کسی نون مسلم سے مل رہا ہے کسی کسی پیگن سے مل رہا ہے یا کسی اہل کتاب سے مل رہا ہے یا کسی سے بھی مل رہا ہے حکمت آپ کا گمشدہ خزانہ ہے آپ کو اس سے لینا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جو واقعات ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہمارے سامنے سارے کے سارے رکھے ہیں یہ ہمارے آج کل کی روٹینز کے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر اسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح یہ صدیوں پہلے تھے اور یہ ہمارے اوپر ریبنڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے کس طرح کے نتائج اخذ کریں میری اسی لئے کوشش ہے کہ میں ہر واقعے کے ساتھ اس کا اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ کاروبار کی ان کے ساتھ شادی کی اور کچھ واقعات جو رہ گئے ہیں چیدہ چیدہ نبوت سے پہلے کہ ان کو ہم پورا بیان کریں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ہفتے فرائیڈے کو آنا نہ دعوں میں یاد رکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر ہم لوگ کو نہیں ہے سچ پتہ لگ رہا لیکن بہت برے حال میں غزہ کے مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ان کو اپنی پناہ میں رکھے غزہ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اسی طرح سے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ میں رکھیں ان کو دین و دنیا میں کامیاب اور کامران کریں اور آگے ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنی طرف موڑ لیں اللہ تعالیٰ خود ہمارے بچوں کو ہمیں اپنی طرف موڑ اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو کہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نہ بنا مانگے ماف کرتا ہے اور نہ ہی بنا مانگے کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے لئے یہ مانگیں اور اپنی بچوں کے لئے اپنے نسلوں کے لئے بھی مانگے اور انہیں بھی سکھائیں وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک سبحان اللہ و بحمدہ نشہد وان لا الہ الا انت نستغفروک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ